اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آئی افیشنسی سولر پینلز کے بارے میں ہے جس کے والے سے کچھ غلط انفرمیشن مارکٹ میں سولر پینلز کا باپ سب سے بڑا سولر پینلز کا مل جائیں گی لیکن اس کی ایکچول حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایکچولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمام سولر پینلز ایک ہی جیسے آرہے ہیں اور ان کی سائز کے اندر ڈیفرنس ہے جو سولر پینل سور فیفٹی وارٹ کا ہے وہ سائز میں چھوٹا ہے اور جو سولر پینل سور فیفٹی وارٹ کا ہے وہ سائز میں بڑا ہے اگر اوورال کلکولیشن کریں تو وہ آلموس تقریباً ایک جیسی سپیس ہی ایکوائر کرتے ہیں یعنی ان کی افیشنسی بھی آلموس ایک جیسی ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ بڑا پینل خریدیں گے تو اس کا ویٹ زیادہ ہوگا اس کی فریم کی لیندھ ایر ویٹس وہ زیادہ ہو جائے گی ایریا وہ سیم بھی کور کریں گے تو افیشنسی پوائنٹ ایوو سے کوئی بھی خاص فرق نہیں ہے تو چلیں اب چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے جی ناظرین اب ہم کمپیوٹر سکرین پہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لانگی لر 4 72H پیج سیریز کا پینل ہے ہائی مو 4 ایم یہ رینج ہے اس کی 425 سے 455 وات میں ہم یہاں پر اس کے فریم کی لیندھ اور ویٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی افیشل کمپنی کی ڈیٹا شیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیندھ کے اندر دو ہزار چورانوے ایم ایم میں اس کی لیندھ بتائی گئی ہے اور ایک ہزار اٹھتیس ایم ایم اس کی ویٹ بتائی گئی ہے اسی کو ہم نے پہلے سے ایک ایکسل شیٹ کے اندر ڈال دیا ہے یہ لانگی فور فیفٹی وارٹ مونو پرک دو ہزار چورانوے اور ایک ہزار اٹھتیس لیندھ اینڈ ویٹ یہاں پر ہم نے الیبریٹ کر دیا ہے جب ہم اس کو انچز میں یا فیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پر ریزلٹ آ چکا ہے 6.9 فیٹ بائی 3.4 فیٹ اور جو ٹوٹل کورڈ ایریا لے گا سکیر فیٹ میں یہ 23.4 آ جائے گا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں دوسرے پینل کی طرف یہ جے اے سولر ہے ڈی پلو سیریز اور اس کی بھی ہم لیندھ اور ویٹ دیکھ لیتے ہیں اس کی لیندھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 22.79 ہے اور ویٹھ 11.34 ہے اس کو بھی ہم نے ایکسل شیٹ کے اندر پہلے سے منشن کیا ہوا ہے 22.79 اور 11.34 لیندھ اور ویٹھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو فیٹ میں کنورٹ کریں گے تو یہ 7.5 فیٹ بائی 3.7 فیٹ آپ کو مل جاتا ہے اب یہ جو ایریا کور کر رہا ہے یہ 27.8 فیٹ کور کر رہا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں ہم ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم 100 کلو وارٹ کا سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں 100 کلو وارٹ 100 کلو وارٹ کے لیے ہمیں کتنے پینلز ریکوائیڈ ہیں تو ہم نے نمبر آف پی وی میڈیولز مینشن کیے اس میں ہم نے فارمولا لگایا ہے 100 کلو وارٹ ڈیوائیڈڈ بائی 450 وارٹ تو یہاں پر ہمیں 222 پینل ریکوائیڈ ہیں جبکہ اگر ہم جے اے سولر 530 وارٹ پہ جاتے ہیں تو اس فارمولا کے مطابق یہاں پر ہمیں 189 میڈیولز ریکوائیڈ ہیں ڈیفرنس میں ہمارے 33 میڈیول کم لگیں گے تقریبا 33 میڈیول ڈیفرنس میں کم لگیں گے لیکن جو ایریا یہ پینل کور کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 450 وارٹ کے پینل صرف 5199 سکیر فٹ کور کر رہے ہیں جبکہ 530 وارٹ کے پینلز 5249 سکیر فٹ جگہ کور کریں گے تو یہ ہے ان کی اصل حقیقت لہٰذا آپ جب بھی پینل بائے کریں تو آپ اس چیز پر انسس کریں کہ سولر پینل کی جو ایفیشنسی ہے وہ کیا ہے نہ کہ سولر پینل کا سائز ان وارٹ کیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا شیٹ کے اندر جا کر یہاں پر ہم 530 وارٹ کو زوم کر رہے ہیں 530 ایم آر 1000 وارٹ یہاں پر آپ یہ دیکھیں میڈیول ایفیشنسی ان پرسنٹیج میڈیول ایفیشنسی آپ کو نظر آ رہی ہے 20.5% یعنی کہ 530 وارٹ کا پینل جو ہے آپ کا ایکشلی 20.5% انرجی کنورٹ کر سکتا ہے اور اگر ہم اسی طرح سے لونگی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے یہ لونگی کی ڈیٹا شیٹ ہمارے پاس آ گئی ہے اور اس کے اندر پہلے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں 450 وارٹ کو یہ ہمارے پاس 450 وارٹ آ گیا ہے اور یہاں پر آپ گوھر کیجئے یہ 450 وارٹ کا پینل 20.7% ایفیشنسی دے رہا ہے میڈیول ایفیشنسی 20.7% 450 وارٹ میں ایکشلی آپ کو زیادہ ایفیشنسی مل رہی ہے بنیسپتھت 530 وارٹ کے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دینکیو ایفیشن سبسکرائب کریں